یہ بیرے والوں نے نشان منزل جلسہ جو کیا ہے تو وہاں پر وہ ایک غیر مقلد وہابی بلایا ہے ایک دیوبندی بلایا ہے اور ایک یہ لاور کا بہت خطرناک شیعہ بلایا ہے اور ان کو عزت کی جگہ سٹیج پر ڈائسک فراہم کیا ہے کہ جو بم مارنا ہے مسلمانوں کو مارو تم یہ آج کے زمانے کے بہت سے فتنوں کا جواب ہے اور بہت سی آوارہ گردیوں کے لیے یہ ایک تہذیب کا پیغام ہے ملفوظات مہریہ کے اندر آپ نے جو ارشاد فرمایا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے یہ ملفوظ نمبر ایک سو چھپن ہے اور ایک سو سترہ نمبر صفحہ ہے کہ بدعقیدہ کی تقریر کتنی نقصان دے ہے بدعقیدہ کا خطبہ بدعقیدہ کی تصنیف بدعقیدہ کا لیکچر یہ سب کے لحاظ سے اور چلو ہم جیسے آج لوگ یہ بات چھیڑ بیٹھے ہیں اور حق بڑوں کا ہے کہ وہ کریں تو یہ اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے آستانے اور جو منسلقین ان کے لحاظ سے بھی ان کے ذریعے سے ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ کوئی سنے تو صحیح کہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں اور یہ جو پچھلے سارے ایک مکس اچار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی سے ختم نبوت سن رہے ہیں کسی سے جو ہے وہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سن رہے ہیں کسی سے نشان منزل پوچھ رہے ہیں تو یہ سوچیں تو صحیح کہ یہ بڑوں نے آخر ایسا کیوں نہیں کیا اور بڑوں کا موقف کیا تھا اور یہ پچھلے کیوں ان کو فالو نہیں کرتے چندے ان کے نام پہ لیتے ہیں سلام ان کے نام پر اور عزاز ان کے نام پر اور انہی کی تعلیمات سے دھوکہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا کفار کا جو ٹوٹلی کافر ہیں اور تقریر نہیں کرنا بم مارنا ان کا مسلمانوں کو ان کا تلواریں چلانا تیر چلانا ان کا مسلمانوں کے اوپر گولے مارنا توپوں کے ساتھ یا جہازوں سے ہوائی حملہ کرنا کہتے ہیں کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا در حقیقت اتنا مذر نہیں جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر ادھر ہے کافر کی جنگ ادھر ہے بد اقیدہ کی تقریر کہ کافر کی جنگ سے جو بھی اصلہ اس کے پاس ہو اور ہے بھی اندر بہر سے کافر اس کی جنگ سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی بد اعتقاد بولا ہے یہودی نصرانی ہندوی سیکھ کی بات نہیں ہو رہی اگرچہ وہ بھی اقیدہ تو بد ہی ہے ان کا لیکن بد اعتقاد اسلام کے دائرے کے اندر آل سنت سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے جس طرح اہلِ احواء یا اہلِ بیدہ تو یہاں انہوں نے لفظ بولا بد اعتقاد جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر یہ دعویٰ آگے دلیل سنو کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مومن کفار کی تلوار کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں یعنی کافر لڑیں گے تو انہوں نے کوئی کمی تو چھوڑنی نہیں اپنا پورا زور انہوں نے لگانا ہے تو کیا ہوگا کہ بے اللہ آخر مسلمان شہید ہو جائیں گے وہ جو ان کے قابو آ جائے گا جہاں وہ حملہ کر سکیں گے تو ان کی تلوار کے غلبہ سے مسلمان مقتول ہوتے ہیں لیکن یہ احتصوف یہ ہے اصل فقرِ غیور یہ فقرِ غیور کا لفظ کئی لوگ اپنے رسالوں پہ لکھتے ہیں لیکن وہ فقرِ تنوری پھر بن جاتا ہے بالاخر تو فقرِ غیور جو ہے فقرِ غیور وہ پیرمیر علی شاہ صاحب کا اگلے جملے سے پتا چل رہا ہے کہتے ہیں کہ یعنی بظاہر تو یہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ بندہ مسلمان تھا کافروں نے مار دیا ہے تو کہتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا تو ایک بڑی کامیابی ہے یعنی بندہ حالتِ ایمان میں قتل ہو جائے تو بڑی کامیابی ہے یہ کسی پیر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تو وہ واقعی پھر پیر ہے فرماتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا یعنی قتل ہو جانا تو ایک بڑی کامیابی ہے کیوں دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں مر تو ویسے بھی جانی تھا چلو کافر کے ہاتھ سے مر کے شہادت تو مل گئی ہے کہتے ہیں دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں انسان محلے ہوادث ہے انسان خود محلے ہوادث ہے تو جو چیز محلے ہوادث ہو خود بھی ہوادث ہوتی ہے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں انسان محلے ہوادث ہے جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں جسم برباد بھی ہو جائے مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر یعنی کافر نے مارا تو جسم برباد ہوا ایمان تو نہیں برباد ہوا یہ فرق بتا رہے ہیں کہ بدعقیدہ کی تقریر اور کافر کا گوڑا اور تلوار کہ کافر کی تلوار سے مومن جو ہے وہ شہید ہو گیا تو کہتے ہیں وہ ویسے اس نے کب ساری زندگی رہنا تھا باقی قیامت تک اس نے جانا ہی تھا تو حالت ایمان میں ایمان میں رہ کر دنیا سے چلا گیا تو کہتے ہیں کہ مگر ایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اب یہ جو میں نے وضاحت کی بدعتقاد لوگوں کی وہ خود انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہاں بدعتقاد وہ ہندووں سکھوں یہودیوں نصرانیوں کو نہیں کہہ رہے بلکہ کلمہ گو جو اسلام والے اور ہیں آگے بدعقیدہ ان کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور محراب میں ممبر پر کھڑے ہو کر وائزانہ صورت میں ناسحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تاویلوں اور ہلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے ممبر پر جس طرح یہ بیرے والوں نے نشان منزل جلسہ جو کیا ہے تو وہاں پر وہ ایک غیر مقلد وہابی بلایا ہے ایک دیوبندی بلایا ہے اور ایک یہ لاور کا بہت خطرناک شیعہ بلایا ہے اور ان کو عزت کی جگہ سٹیج پر ڈائسک فراہم کیا ہے کہ جو بم مارنا ہے مسلمانوں کو مارو تم تو پیر صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ ہے جو کافر ہے اور جنگ کر رہا ہے اس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو گیا کہتے ہیں کوئی ضرر نہیں کیونکہ ایمان تو خراب نہیں ہوا جان ہی گئی ہے مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے یہ جتنے فرقوں والے اب سنیوں کے جلسے میں بلائے جا رہے ہیں ایک کمپنی نہیں یہ صلح کلیت کا مرض جب ہم تلاشی لیتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہی پچے ہوئے ہیں پیچھے کوئی گھر بلا کے کر لیتے ہیں کوئی جا کے کر آتے ہیں یہ کام تو اب کم از کم یہ ضرب تو ان کو ڈائریکٹ گولڑا شریف سے لگ رہی ہے مرکز سرات مستقیم کی باری تو بعد میں آئے گی کہ مار تو ہم بھی رہے ہیں صلح کلیت پہ یہ ضرب مگر پہلے تو گولہ یہ مار کے گئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یا تو پھر ساری کتابیں بدلنی پڑیں گی کہ جہاں جہاں گولے ہیں وہ نکال دیے جائیں اب پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے یہ بدعقیدہ تنظیموں کے مسئل کے لوگ اور محراب میں ممبر پر کھڑے ہو کر وائزانہ صورت میں یعنی جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب درست دینے آئے ہیں واز فرمانے آئے ہیں یہ ہمیں نشان منزل بتانے آئے ہیں ہمیں تو ساری سندگی پتہ نہیں چلا کہ جانا کہا ہے یہ قوہ ہمیں نشان منزل بتانے آیا ہے جواد نکوی تو یہ کہتے ہیں محراب میں ممبر پر کھڑے ہو کر وائزانہ صورت میں ناسحانہ آیات و احدیث پڑھ کر بے جا تاویلوں بے جا تاویلوں جتنی یہ رافضی کرتے ہیں یعنی آیت سچی پڑھ کے آگے گھڑی ہوئی تاویلیں حدیث سچی پڑھ کے کوش تو حدیثیں گھڑی ہوئی چیز کو حدیث کہہ لیتے ہیں یا سچی کو پڑھ کے آگے گھڑ گھڑ کے وہ دیوبندی ہوں وہابی ہوں یا جو بھی ہوں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہیلا بازیوں سے اہلِ اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرتے ہیں تو یہ بندہ جو دعویہ اسلام کر کے تاویلوں سے حملہ کر رہا ہے مسلمانوں پر تو پیر صاحب کہتے ہیں تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے جس کافر نے گھڑے مار کے مسلمانوں کو شہید کر دیا کہتے ہیں وہ کوئی ضرر نہیں کیوں ایمان تو بچا ہوا تھا اس کے گولوں سے جان گئی ہے ایمان تو نہیں گیا اور یہ جو صلح کلیت کے گولے ہیں پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے تو نقصان تو تب ہوتا ہے جب ایمان چلا جائے یعنی یہ تو عبارت بھی اردو ہے ساری جو شخص اسلام کا دعویہ کر کے میرام میں کھڑا ہو کر آیات احدیث پڑھ کے بے جا تاویلوں اور ہیلا بازیوں سے آل اسلام کی عقیدوں میں خلل پیدا کرے تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے یہ زیادہ کیوں نہیں مانا جا رہا آج یعنی سمجھ تو آ رہا ہے کہ واقعی زیادہ ہے لیکن اس زیادہ ضرر کو مانا کیوں نہیں جا رہا کہ یہ زیادہ ہے چونکہ اس ضرر کیلئے روز تو ہی آ رہے ہیں سارے یہ ضرر روزانہ کروا رہے ہیں سارے اللہ ماشاءاللہ صلح کلیت سے اور کوئی کسی جہنمی کا لیکچر سنتا ہے کوئی کسی رافضی کا کوئی کسی خارجی کا کوئی کسی پروفیسر کو چمٹا ہوا ہے کوئی کسی کی بیچے لگا ہوا ہے تو پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے پھر کیوں کہ کہہ کے آگے تشریح کرتے ہیں کہتے ہیں کیوں کہ اس کی زبان کا ڈنگ اس کی زبان کا ڈنگ یہ جو بدعقیدہ خطیب ہے بدعقیدہ پروفیسر ہے بدعقیدہ مولوی ہے بدعقیدہ پیر ہے اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اجدہاں ہے روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک بڑا سامب جو ہوتا ہے اگرچہ لوگ اُٹ کو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں لوگ اس کو قبلہ جی کہہ رہے ہیں لوگ اس کو حجات علی السلام کہہ رہے ہیں لوگ اس کو شیخ علی السلام کہہ رہے ہیں لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں لیکن پیرمیر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اجدہاں ہے جس سے متع اسلام برباد ہوتی ہے صحبتِ بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے یہ سب ان کا ملفوظ ہے صحبتِ بد یہ جو صلح کلیت کا کلچر ہے آستانوں پر مدارس میں ہمارے بڑے بڑے دیسی مدارس جہاں صلح کلیت کا سوچا نہیں جا سکتا تھا آج وہاں صلح کلیت نے آکے خیمے لگائے ہوئے گندگی کا اتقاف کر رہی ہے صحبتِ بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے اب فقرِ غیور پھر بولا آگے سے کہتے ہیں ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی ہم سے تو ایسی فقیری ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی اور تم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشاں دیکھا کریں اب پیر میر علی شاہ صاحب کہا یہ مکتوب میں پیش کر رہا ہوں ان سارے پھر کوئی کہتا ہے جی میں چشتی ہوں تو میں تم چشتیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے چشتی پیر کی اس بات کا جواب دو کیوں تم نے دین سے دگا کیا ہوا ہے یہ چشتی ہیں پیر میر علی شاہ چشتی ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں ہم سے فرما ہے ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی ان سے نہیں ہو سکتی تھی تو پچھلا تم کیوں کر رہے ہو ہم سے تو ایسی فقیری ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کیا کہ اقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں تو یہ تو تماشا دیکھنے سے بھی آگے آگے تماشا کرنا چرو کر دیئے انہوں نے تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرما ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہوتی کیا خائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں جو این مدہنت اور بغیرتی ہو ایسا فقر کہ عقائد پر حملے ہو رہے ہوں اور سجادہ نشین صاحب ہاتھ چموا رہے ہیں بولتے نہیں ہیں روزانہ حملے ہو رہے ہیں پیر صاحب بس صرف نظرانوں کی طرف ہیں محتمیم صاحب ناجمیالہ صاحب خطیب صاحب تو میں اس کو بغیرتی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب بغیر یہ بغیرتی ہے ان کی اقتدام میں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسی بغیرتی کے دروازے بند کیے جائیں اور یہاں آپ فرماتے ہیں مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام بحث مباسہ نہیں انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ جہاد اس شخص کے ساتھ ہے جس کے خیالات فسدہ کی تیغے بے دریک سے ملت محمدی علیہ السلام برباد ہو رہی ہے اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پیر صاحب ہیں آپ گھر بیٹھیں آپ کچھ نہ بولیں اس کے خلاف تو یہ ہمارا مقصد ہے آج کا موضوع اپنے خطتام کو پہنچ رہا ہے مگر اس کا دعا انشاءاللہ قیامت تک نکلے گا اس کی وجہ سے باطل کے خرمنوں سے کہ کیا تماشا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے دین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں چار بیڑنگیں بنا کر ان سے چار فارق کر کے یہ لے کے جانا ہے تم انہیں کبروں کے اندر آج وقت ہے توبہ کر لو اپنی فکر کو صحیح کرو اور صلح کلیت کی نانیاں دادیاں ان کو دفن کر دو اور ایک نئے دور کا آغاز کرو نئے جنریشن جو ہے اس کو اس فکر پر جو فقر غیور ہے لے کے چلو